سی پر سینئر صحافی و تذیعہ نگار ہمارے ساتھ موجود ہیں مظہر عباس صاحب مظہر عباس صاحب کہی گا کہ اب پاک فوج نے دو ریٹائر افسران آدل فاروق راجہ اور حیدر ازا مہدی کو سازائیں سنا دی ہیں ایک کو چودہ سال قید با مشکل جبکہ دوسرے کو بارہ سال ہم جانتے ہیں کہ دونوں جو ہیں وہ سوچ میڈیا کے تحت یہ لوگوں کو بغاوت پر اکسارے تھے یہ دفعات بھی لگائی گئی ہیں آپ کیا کہیں گے جی یہ بیرخیل ہے شاید آج کی بلکہ پچھلے چند ماہ کی سب سے بڑی خبر اس کو کہا جا سکتا ہے میں تو ایسے جنرلسٹک پونٹ اپ یو سے دیکھتا ہوں دونوں شاید لوگوں کے لیے متعرف ہوئے سوشل میڈیا کے ذریعے ہی اور ان کا ٹارگٹ جو تھا وہ بظاہر یہی لگ رہا تھا اگر ان کے ویلوگ دیکھیں وہ دیکھیں تو یہ بات پہنچ کے حوالے سے ہی جو بھی گفتگو ان کی ہوتی تھی اور بظاہر جو ہمیں نظر آتا تھا خاص پر نو مہی کے بعد جو ان کے ویلوگز اور وہ دیکھیں ہمیں تو اس میں یہی نظر آتا تھا کہ ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ اسٹابلشمنٹ ہی نظراتی تھی اور اس میں ظاہر ہے جس طرح ہماریاں ہوتا ہے کہ جنرلزم میں کہتے ہیں کہ نیگٹیوٹی آلویز سیل تو اسی میں وہ نظر آتا ہے اور ان کی گرفتاری اور پھر ان کا فیلڈ کورٹ مارشل یہ ساری چیزیں نوملی ہوتا بھی ہے یہ فیلڈ کورٹ مارشل جو ہوتا ہے اس کی خبر آپ کو جب اس کا حق فیصلہ ہو جاتا ہے تو اسی کے بعد نظر آتی ہے لیکن کیا یہ ابتدا ہے نومائی میں کے واقعات میں جو لوگ ملوث ہیں جن کو بہت سے لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اور اب تک یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ چھ سات مہینے میں کسی کا ٹرائل نہیں ہوا تو کیا یہ ہم اس کی ابتدا سمجھیں کہ اب یہ باقی جو سیولینز لوگ گرفتار ہیں ان کا بھی ٹرائل ہونا شروع ہونے والا ہے یہ میرا خیال ہے اس کو ہم اس کی ابتدا کہہ دیتے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو یہ سیکشن ہے جس میں ظاہر ہے یہ فوج کے دو ریٹائرڈ آفیسرز ہیں ہمیں نہیں پتا کہ اور کتنے ریٹائرڈ آفیسرز جو ہیں وہ اس وقت زیر حراست ہیں یا ان کے خلاف بھی کورٹ مارشل ہو رہا ہے اس کا صحیح معنوں میں ہمیں اندازہ نہیں ہے لیکن یہ میں اس کو ابتدا کہہ سکتا ہوں کہ نومائی کے واقعات میں جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں شاید ان کے مقدمے کی سماعت بھی اب تیزی سے ہمیں نظر آئے چاہے وہ سیولین پورٹ سے ہوں انٹی ٹیررزم پورٹ میں ہو تو مجھے لگتا یہ ہے کہ چیزیں اب شاید تیزی سے جو ہے نا چلیں گی اور یہ مقدمات تیزی سے جو ہے بائے تقنیل تک پہنچیں گے